3, 2, 1, 0 نام و نصب آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری ہے کنیت ابو الحسن لیکن عوام خواست میں مشہور گنج بخش یا داتا علی حجویری گنج بخش یعنی کہ خزانے بخشنے والا کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں آپ سن چار سو ہجری میں غزنوی شیرق سے متصل ایک بستی حجویری میں پیدا ہوئے آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے جلابی غزنوی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسین کی اولاد سے ہیں آپ کا طریق آپ کے نزدیک صوفی صفا سے مشتق ہے اور صفا کی اصل دل کو غیر اللہ سے منقطع اور دنیا غدار سے خالی کر کے اسے اللہ سے جوڑنا ہے گویا اس کا مطلب اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ خدا کی بندگی کی راہ اختیار کرنا ہے نہ کہ کوئی خاص و ذائق قطع اختیار کرنا آپ فرماتے ہیں کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیرو ہونا چاہیے کیونکہ سلطان علم سلطان حال پر غالب اور اس سے افضل ہے چنانچہ آج چالیس برس مسلسل سفر میں رہے لیکن کبھی نماز باجمات ناغہ نہیں کی اور ہر جمعہ کی نماز کے لئے کسی قصبے میں قیام فرمایا عام رہن سہن عام لوگوں کی طرح رکھتے صوفیوں کی ظاہری رسوم و ذائق قطع سے آپ شیخ طریقت شیخ ابو الفضل محمد بن خطری رحمت اللہ علیہ کی طرح ہمیشہ مجتنب رہے بلکہ اس سے آپ کو ایک گونا نفرت تھی اور ان چیزوں کو ریاکاری و نمیش اور معصیت کا نام دیتے تھے نکاح کے بارے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لئے نکاح کرنا شرط ہے اور اگر بغیر نکاح کے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے نکاح کرنا فرض ہے لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لئے مجرور رہنا اچھا ہے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک سخت و پریشان نہ ہو اور وہ بھی یک سوئی کے ساتھ اللہ کی ملازمت کر سکے آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر و مسافت میں ہی رہے اسی لئے آپ نے شادی نہیں کی بلکہ جرد کی زندگی گزار دی لیکن تجورت کے خلاقت خیز خطرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے گیارہ برہ سے تضویر کی آفت سے بچایا لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں نے بن دیکھے ایک پریشفت کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا اور ایک سال اس طرح اس میں مسترک رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے میرے دل پر اسمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی لہور میں آمد و قیام آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و اشایت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے سن ایک ہزار تیس تا ایک ہزار چالیس میں لہور تشریف لائے آپ سے پہلے آپ کے پیر بائی حسین زنجانی اس خدمت پر ممور تھے اس لیے جب آپ کو لہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین زنجانی مجود ہے میری کیا ضرورت ہے لیکن شیخ نے فرمایا نہیں تم جاؤ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لہور پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لائیا گیا تبلیغ و شاید دین کے سلسلے میں آپ نے بڑا صغیر ہند کے دوسرے حصوں کا بھی سفر کیا چنانچہ آپ کشف المحجوب میں حضرت ابو حلیم حبیب بن اسلم رائی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ شیخ رحمت اللہ علیہ کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں وقت کی تنگی کے وجہ سے میں انہیں چھوڑتا ہوں اور مجھے یہ سخت دکت پیش آ رہی ہے کہ میری کتاب غزنوی میں ہیں اور میں ملک ہندوستان کے ایک گاؤں بمور میں ہوں جو کہ ملتان کے گرد و نواہ میں واقع ہے اور بالکل غیر جنسوں میں گرفتار ہوں وفات آپ کے وسال شریف کے بارے میں ملکین میں اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ سفینہ تل اولیہ میں دار شکوان نے وسال باکمال چار سو چون ہجری یا چار سو چون سٹھ ہجری ذکر کیا ہے غلام سرور لاہوڑی نے خزینہ تل اولیہ میں تاریخ وسال چار سو چون سٹھ یا چار سو چھا سٹھ ہے اے آر نکلس مترجم کشف المحجوب کے نزدیک وسال باکمال چار سو پین سٹھ یا چار سو انہتر سر ہجری کو ہوا روزہ مبارک آپ کا روزہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے زہیر الدین الدولہ نے تمیر کروایا اور خانکہ کا فرش اور ڈیوڑی جلال الدین اکبر بادشاہ پندرہ سو پچپن تا سولہ سو پانچ کی تمیر ہے خواجہ مہنودین اجمیری سولہ سو انتالیس اور بابا فرید الدین گنجے شکر نے قصب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلا کشی کی اور مہنودین اجمیری نے چلا کے بعد رخصت ہوتے ہوئے یہ شیر کہا گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کاملا را رہنما اسی سے آپ کی گنجے بخش کے نام سے شہرت ہوئی آپ کی تصنیف آپ نے حسب زیل کتب کی تصنیف فرمائی لیکن اب کشف المحجوب کے سوا کوئی اور کتاب نہیں ملتی کشف المحجوب کشف الاسرار منحاج الدین یہ کتاب اصحاب صفحہ کے مناقب پر تھی سیر القلوب شیر و شائری سے بھی آپ کو دلچسپی تھی اور آپ کا دیوان بھی تھا کشف المحجوب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے لکھایا کہ بعض لوگ دوسروں کی تصنیف کو اپنے نام سے منصوب کر کے شائع کر دیتے ہیں چنانچہ ایک شخص نے میرے شیروں کا دیوان دیکھنے کے لیے مانگا اور پھر واپس نہیں کیا اور اس کے شروع سے میرا نام محو کر کے اپنے نام سے پیش کر دیا چونکہ دیوان کا یہی ایک نسخہ تھا جو وہ لے گیا اس لیے میں کچھ نہ کر سکا اور اس نے میری محنت کو برباد کر دیا اسی طرح ایک اور شخص نے میری کتاب منحاج الدین جو میں نے تصوف پر تصنیف کی تھی مجھ سے مانگی اور اس پر سے میرا نام مٹا کر عوامل ناس میں اس سے اپنے نام سے شائع کر دیا مشہور کول آپ فرماتے ہیں نفس کو اس کی خویش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے ناظرین امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی امیزنگ فیکٹس والی اور ریالٹی والی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ کب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اوکے بائی